میرا دینی مدرسہ کل بھی تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا کہ پاکستان میں تمام عقلیتیں محفوظ ہیں مذہب بھی آپ تباہ کر رہے ہیں میری تحزیب کو بھی تباہ کر رہے ہیں روزانہ مدارس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں میری معیشت بھی تباہ کر دی میرا مذہب بھی آپ تباہ کر رہے ہیں میری تحزیب کو بھی تباہ کر رہے ہیں دینی مدرسے نے کون سا گناہ کیا ہے کہ آپ روزانہ مدارس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں مدارس کے طلباء قرآن پڑھنے والے حدیث پڑھنے والے تمہارے بندوقیں ان کی سروں پر نشانہ بنائے ہوئی ہیں تم ان کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہو تم نے مدارس کے ریجسٹریشن بند کی ہوئی ہے اور کہتے ہو مدارس ریجسٹریشن نہیں کرا رہے ہیں جھوٹ کیوں بولتے ہو دینی مدارس پاکستان میں اسلامی علوم کے محافظ ہیں اسلامی ماحول کے محافظ ہیں اور پاکستان میں اسلامی تحذیب کے محافظ ہیں میرے محترم دوستو کیا پاکستان اس لئے بنا تھا کہ اس میں مرد و زن کا فرق ختم ہو جائے گا اور ہمیشہ پاکستان کے اندر باہر کے انجیوز ہماری تحذیب اور ہمارے حیاء کی چادر ہم سے نوچنے کے لئے باہر کا فن لیتے ہیں اور پاکستان میں کہتے ہیں یہاں عقلیتوں کے حقوق نہیں ہے ہم عقلیتوں کے لئے مارچ کریں گے لانت ہو تمہارے اس نعرے پر تمہاری اس خواہش پر یہ تحریک نہیں ہے یہ مارچ جو کبھی عورت مارچ کے نام پر ہے کبھی مورت مارچ کے نام پر ہے ہم جن پرستی کو فروغ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بھی حیائی پھیلانے کے لئے یہ تحریکیں نہیں ہیں یہ انجیوز کا دندہ ہے اور اس دندے کے بنیاد پر مغرب سے پیسے اصول کر رہا ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تمام عقلیتیں محفوظ ہیں جمعیت علماء ان کی حفاظت کرے گی یہاں پر صوبے میں جب میرے والد کی حکومت قائم ہوئی تو ان کا خیال یہ تھا کہ اب مسیحیوں کی تمام سکولز اور ان کے مدرسے بند کر دیا جائیں گے مولوی اشتعال میں آ جائے گا ان کا میعار تعلیم اونچا ہے ہمارا میعار تعلیم نیچے ہے مجھے خود ایک بیروکریٹ نے کہا کہ ہم نے جب رپورٹ پیش کی کہ ان کا میعار تعلیم اونچا ہے اور ہمارا میعار تعلیم نیچے ہے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ مفتی صاحب کہیں گے کہ مسیحیوں کی مدرس بند کر دو لیکن مفتی صاحب نے کہا نہیں اپنے مدرس کے میعار کو اٹھاؤ اپنا میعار بلند کرو اپنے تعلیم کو تحفظ دو ہم نے ہم اگر اصری علوم کے محافظ اگر ہم اصری علوم کے دشمن ہوتے تو ہم اس طوبوں میں مزید یونوستیاں بنانے کو فروغ نہ دیتے مزید کالجز بنانے کو فروغ نہ دیتے اور ہم سکولوں میں شرع تعلیم کو اس میں اضافہ نہ کرواتے ہم نے تو یہاں ہر قسم کی علوم کو تحفظ دیا ہے ہم تو سکولوں کو بھی تحفظ دیں گے ہم تو کالجز کو بھی تحفظ دیں گے ہم تو یونیورسٹری کو بھی تحفظ دیں گے لیکن آپ ہیں جو دینی مدارس کو غیر محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں کیوں دیکھنا چاہتے ہیں تم بھی تو اسی مدرسوں میں قرآن پڑھے ہوئے ہو لیکن امریکہ آقا کو تم ناراض نہیں کر سکتے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم سکول کی حفاظت کرنا جانتے ہیں ہم دینی مدرسی کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور تم لگا لو اپنا زور لگا لو اپنا زور میرا دینی مدرسہ کل بھی تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا اور تم چیختے چلاتے آنسو بہاتے کرت کرتے کرتے مر جاؤ گے لیکن مدرسہ زندہ رہے گا